اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صرف چک تھاک الحمدللہ میں بلکل چک تھاک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی ہاں کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگوں سے تمہیں کہا چلو بھئی افتہ بنا لینا چاہیے اور یہ کافی دن سے میں نے نا ریڈنگ نہیں کیا ہوا تھا بنا ہوا جو تھا یعنی کہ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا اس کو نا سبس بگا ٹائم تھا ناشتے کا اور ناشتے سے دائر میں رات میں آگئی ہوں تو میں فلاو بنا رہی تھی سوچ رہے تھے کیا بنائیں کیا بنائیں سبزی کی سمجھ نہیں آ رہی تو چھولے جو اینا میں نے بوائل کے فریز میں رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو بھی کیا بنائیں تو ہزبن سے پوچھا میں نے کہا کیا بنا بلا آپ کی مرضی ہے جی کچھ بنا لے پہر میں میں نے بنائی تھی گوار گوار کی پھلی جس کا سالہ نہیں بچ چکا تھا تو اس کو میں ریپ کر کے فریز میں رکھوں گی اور ابھی جو میں نے فلاو بنایا چھولو گی سوری آپ لوگوں کو لگ رہا ہوں کہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو میری تبیت بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو بس اس وجہ سے گلے کی وجہ سے جو نا میں نا وہی زبدکاری نہیں پا رہی اسی لئے آپ لوگوں سے بات سے اتنی ہو رہی کچھ گرمی اتنی شدید والی گرمی ہے نہ تو بارشیں ہو رہی ہیں نہ ہی وہ گرمی کا زور ختم ہو رہا ہے اب تو یہ کل سے یہ کہ تھوڑے بادل بادل ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا موسن جانا سائٹ ہو آئے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات بھی شیئر کرنی تھی تو سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے یہ اور ضرور جلدی سناؤں گی آپ لوگوں کو یہ نا تو آج کل روٹین سے روزانہ مجھے میرپور جانا پڑتا ہے یہ روزانہ پھر واپس جانا پڑتا ہے تو وہ تمہیں آہستہ آہستہ بتاؤں گی کیا سرپرائز آپ لوگ پوچھو گے تو میں بتاؤں گی برنہ نہیں بتاؤں گی برنہ نہیں بتاؤں گی آگے جاکے ضرور بتاؤں گی تو پلاو میں نے دھم پہ چھوڑا اور اس کو ریپ کر کے میں نے فریج میں رکھا تھا رائیتہ میں نے بنا کر رکھا وقت پیس لیا دی سل پہ پیسی وی چٹنی ہے پودینے کی چٹنی اور دہی جمع ہوا بھی تھا اور فریج میں ہزبن لے کر آئے تھے دہی تھوڑا رہا نے نکالیا تھا باقی یہ پڑا ہوا تھا اس میں تو میں نے کہا چلو یہ والا چھوڑا دہی یہ اس میں سے رائیتہ بنا لیتا ہے تو میں نے یہ چٹنی جو بھی نے بنا لیتا ہے لیکن یہ دہی گھر کا رہی تھا بزار کا تھا پھر میں نے کہا چلو رائیتہ بنا لیتا ہے پھر میں نے رائیتہ بنا لیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ پلاو چاہے بریانی بگر رہتے ہیں تو بلکل ٹیسٹ اچھا ہی نہیں لگتا ہو مجھے تو بلکل پسند نہیں ہے جب تک رائیتہ نہ ہو بریانی کا ٹیسٹ نہیں آتا تو میری ماسیاں تجھ کام چھوڑ کے گئی ہی ہیں ابھی آج کل میں بڑا کچن کو دیکھ رہی ہوں سارے کام کچن کے قریب کی گھر بھی بہت زیادہ تھی اور پولر میں بھی کام تھوڑا سا بھی سلو ہے یعنی کہ بھی شادیوں کا سیزن اتنا زیادہ نہیں ہے کوئی ایک کارٹ بکنگ دو تو بس اس طرح کی مہینے کی تو اس طرح کی تھی تو پھر گھر کو ٹائم دے رہی ہوں پھل حال تو بھر کوئی ٹائم دے رہے ہیں اب تو چاند آج مارشاللہ نظر آ جائے گا ایت کا چاند اور ایت کی شاپنگ اگر ابھی چل رہی ہے شاپنگ در کے بکرے کی شاپنگ ہم لوگ نے پہلے کر لی ہے اور رہی کپڑوں کی شاپنگ تو مناہل کی ہو چکی ہے یہ اس ولوگ میں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ تمہیں جے ڈوٹ پہ گئی ہوئی تھی ہیڈراباد تو ان سے لیے تھی مناہل کے کپڑے اور آپ لوگ گزار شیئر کروں گی جو نیکس فلوک آئے گا تو وہ شاپنگ دائی شیئر کروں گی یہ تو اس طرح سے جو ساری آپ میرے گلے کی وجہ سے آپ لوگ بھی ڈسٹرپ ہو رہے ہوں گے رائٹل بن چکا تھا اس کے بعد ہم نے کھانا ہوا نہ کھایا گھرمی بڑی زیادہ تھی میں اسے کام بھی کچھن میں نہیں ہو رہا تھا ڈلی نہیں چاہ رہا تھا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کچھن کے اندر کراسنگ نہیں ہے تو یہ جو جٹنی بچی فریوہ میں اٹھار کر رکھ دی فریش میں میں نے کہا کبھی نہ کبھی چاہیے ہوتی ہے جلدی میں کبھی چھولے بنا لیے کوئی رائتہ بنانا ہے اور کچھ بھی اس طرح کی چیز بنانی ہے دائی بلے بنانے تو یہ چٹنی تو میرے پاس ضرور بھی ہونی چاہیے رمضانوں میں تم ایک کیوپس بنا کے رکھ دیتی ہوں ویسے تو نورمالی تیسی بنا لیتی ہوں یہ دو چار دنیا ختم ہو جاتی ہیں پھر ہم دوسری بنا لیتی ہیں حمومن تو یہ یہ تاکہ رائتہ ویتہ بنانا اسی ٹائم کے لیے چاہیے تو ویسے تو اتنا زیادہ ضرورت نہیں پڑھتی اس کی موسیقی 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 موسیقی